موسیقی بکاس جائرام جی بھاو یعنی کہ بکاس جائرام جی بھاٹک یعنی کہ بھاو ہندوستانی بھاو کو بگ بوس سے نکال دیا گیا ہے دوستو بھی تک پھرست نہیں ملی تھی بگ بوس کو سو پہلی پھرست ملتے ہی پہلا کام بگ بوس نے یہ کیا کہ آج بھاو کو باہر کا راستہ دکھا دیا گیا ہے ہندوستانی بھاو کافی دیر سے بگ بوس میں ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ سست گھونگے کی رفتار سے چل رہے تھے بھاو کی کوئی خاص کنٹریبیشن نہیں تھی کوئی خاص یوگدان بھی نہیں تھا بگ بوس میں اس لیے دھیرے 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 ان کی فین فالویم جو تھی وہ کم ہوتی جا رہی تھی ہندوستانی بھاو چرچہ میں اس لیے آیا تھا کیونکہ ہندوستانی بھاو یوٹیوب پر ہندوستان کے جو بروتھی ہیں جیسے پاکستان ہیں بغیرہ بغیرہ تو وہاں کے لوگوں کو گندی گندی شلیل ماں بہن بیٹیوں کی گالیاں نکالتا تھا اور ایسے ایسے گندے شاد یوز کرتا تھا کہ کھانوں کو شرم آ جائے اور دوستو ہندوستانی بھاو کی فین فالویم جو تھی یوٹیوب پر انسٹراغرام بغیرہ پر اس کو دیکھتے ہوئے جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ یوٹیوب پر جو کونٹیسٹنٹ ہوتی ہیں جن کے زیادہ فین فالنگ ہوتی ہے ان کو اکثر بگ بوس میں شامل کر لیا جاتا ہے جیسے وہ سیلپی میں نے لے لی آج بھالی تھی پوجہ ڈھینچک اس کو بھی لیا گیا تھا اسی طرح اسی طرح پر بھاو کو لیا گیا تو بھاو نے کچھ زیادہ ہی عجیب و غریب بہبہار کیا بھگ بوس میں اننسیسری پنگے لیے اور جہاں بھاو کو ایک اچھا رول ادا کرنا چاہیے تھا ایک سیریس بیکتی ہونے کا جو اس کے بارے میں لوگوں کو شک تھا کہ بھاو ایک سیریس بیکتی ہے گمبیر بیکتی ہے سلجا ہوا بیکتی ہے سلجا ہوا تو خیر جنہوں نے اس کے ویڈیو دیکھے ہیں یوٹیوب پہ تو ان کو پتہ ہی ایک ایسا سلجا ہے لیکن پھر بھی جس پرکار سلمان خان نے بگ بوس میں انٹری کے سمیں بھاو کی شان میں کسی دے پڑے تھے اور اس کو جس طرح سے مہمہ منٹم کرتے ہو پیش کیا تھا تو اس طرح کچھ لگ رہا تھا کہ بھاو کچھ نہ کچھ کریں گے لیکن بھاو نے وہ اپنی ٹیڈی جال جاری رکھی تو اس کے جو کنڈکٹ تھا جو کردار تھا تو بھاو کا ایسا اُبھر کر سامنے آیا کہ اس کے جو فالورز سے انہوں نے بھی دھیرے دھیرے بھاو سے کنارہ کرنا شروع کر دیا اور بھاو کو بوٹ ڈالنا کم کر دیا نتیجہ یہ نکلا کہ صدھارت سانا بغیرہ یہ تو ہو گئے بھائیو خطرے کی لٹک رہی تلوار ان سے تو کوئی ہٹ اور بھاو جس کو صدھار بھاو بولتی ہے ہندوستانی بھاو کو شو سے نکلنا پڑا ہندوستانی بھاو کا بسترہ گول ہونے کا کارن یہ بھی ہے کہ بھاو ایک سست رفتار کچھوے کی چال چل رہے تھے ہندوستانی بھاو نے جب کوئی جھگڑا کرتا تھا لڑائی کرتا تھا تو آرام سے بیٹھ کر دیکھتے رہتے تھے حالانکہ لڑکیاں جو تھی بیج بجاب کرتی تھی اور لڑکیوں نے جو تانے بھی کسے تھے بھاو پر اور پھر جس پرکار بھاو نے سنہ کو برا بھلا کہا اور اس کو کہا کہ میں تیری عزت اتار دوں گا یہ بات کہیں نہ کہیں جو بھاو کو ووڈ کرنے بڑے لوگ تھے ان کو بھی ناغوار گجری اور انہوں نے بھی ڈیسائیڈ کیا کہ ایسے بیکٹی کو بگ باؤس کے گھر سے باہر ہی ہونا چاہیے جو محلاؤں کی عزت نہیں کر سکتا دوستوں جو بگ باؤس کے درشک ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ جلدی جلدی کسی کو بخشتے نہیں اچھوں کو جم کر بوٹ کرتے ہیں اور جن کے کردار میں جرہ سا بھی کھوٹ ہوتا ہے تو اس کو باہر کا راستہ دکھانے میں بھی غریز نہیں کرتے حالانکہ جس طرح سے سکرپٹ لہی گئی ہے بگ باؤس کی تو شروع شروع میں جس پرکار وکاس بھاٹک کی ایک سائٹ پر رکھی ہے صدھارت اور یعنی کہ صدھارت شکلہ اور رشمی ان دونوں کو لے کر یہ بگ باؤس کی سکرپٹ لہی گئی تھی کہ ان کی جو پریم کہانی دھیرے 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 آگے بھڑھانی تھی اور بہت ہی روانچک سکرپٹ ہونے والی تھی لیکن پتہ نہیں کس پرانی کوئی ہوں گی رنجشیں تو اس کی وجہ سے صدھ کے ساتھ صدھارت کے ساتھ زیادہ رشمی کی پٹی نہیں جس کا نتی چاہیے نکلا کہ دھیرے دھیرے اپنے اچھائیوں اپنے نیکیوں اپنے چلپلے پن اپنے بنداس اور اپنے کھلے دل بالی نیچرل اداکاری سے اداکاری نہیں کہہ سکتے نیچرل بیبھار سے کڈکٹ سے سنا شہناج گل جس کو پنجاب کی کٹرینہ کیپ کے ٹائٹل سے نبازہ تھا سلمان کھان جی نے اور لوگ بھی کہتے ہیں ان کو تو وہ دھیرے 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 ایسے ہی اُبھر کر سامنے آنے لگی کہ اس نے سبھی کو پچھار دیا اور صدھارت اور سنا ان کی جو یگل بندی ہے نا اس کو بہت زیادہ درشکوں نے پسند کرنا شروع کر دیا حالانکہ صدھارت جیسا کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں اس سے پہلے جو انگلیس سیگمنٹ تھا بگ باس میوز کا اس میں میں نے بتایا ہے آپ کو کہ بگ باس سیکریٹ ہاؤس سے ہاسپیٹل گئے اور حالانکہ یہ خبر پرانی ہو جکی ہے لیکن ہاسپیٹل سے بھی کب آئیں گے یہ ہم نے آپ کو ہنٹ دیئے تھے لیکن پھر بھی لوگ شدت سے انتظار کر رہے ہیں کہ کب صدھارت دوارہ گھر میں آئیں گے اور کب وہ مزید اور بگ باس کے اپیسوڈ دیکھنے کو ملیں گے حالانکہ صدھارت کی جو کمی ہے وہ پارس چھاوڑا پوری کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر میں دوارہ ری اینٹری کرتے ہی وہ سبھی پہ چھا گئے اور سبھی کو کمانڈ اور کنٹرول کر رہے ہیں سبھی پہ بھاری پڑ رہے ہیں پارس پارس بھی پجابی پتر ہیں اس لیے پجابی پتر تقریبا جہاں جاتے ہیں وہاں ایسا ہی ان کا کردار کریکٹر ان کا آچرن ہوتا ہے کہ وہ چھا ہی جاتے ہیں اور اس لیے اب دیکھنا یہ ہے کہ بھاؤ باہر آ کر کیا بڑی بڑی ڈینگی ہانگتے ہیں بھگ باس کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ باہر کیوں ہوئے تو وہ کیا کیا ایکسکیوز کیا کیا بہانے لگاتے ہیں لیکن یہ لگ رہا تھا اور میں آپ کو اور بھی بتا دوں جو ہمارے سہیو کی چینل ہے دہنگری سپیرٹ ہنگری سپیرٹ میں نبین جی نے بھی بھوشیہ بنی کر دی تھی کہ اس بار بھاؤ کو باہر کا راستہ دکھایا جائے گا میں تو نبین جی کو کہوں گا کہ وہ جیوتشی کا کام کرنے تو زیادہ اچھا رہے گا تو جس پرکار پہلے پیشین بھوئیاں یعنی کہ بھوشیہ بنی کر دی تھی ہمارے چینلز نے تو اس پرکار آپ نے دیکھا ہوا کہ وہی ہوا اور ہندوستانی بھاؤ یعنی کہ بکاس جائے رام جی پھاٹک کو آخر بگ باس نے جائے رام جی بھلا ہی دی سو دوستو دیکھ رہیے گھل پجاب دی ٹی وی جی پی ڈی اور اس کے ساتھ ہی ہمارا سہیو کی چینل انگری سپیٹس کو بھی آپ دیکھتے رہیے کیونکہ وہاں بھی بگ باس کے بارے میں کافی کچھ آپ کو پیشین گوئیاں بھوش بانیاں اور خاص طور سے انالائسس جو ہے ایک طرح سے کھوج بھی ان جو رپورٹس آپ کو وہاں سے ملتی رہتی ہیں بگ باس نیوز کے لیے دیکھتے رہیے آپ گھل پجاب دی ٹی وی جی بی ڈی دیکھتے رہیے گھل پجاب دی گھل ساٹھی تساٹھی سارے آبی